موسیقی اس ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب کا کیس سلتا رہا اس ہائی کورٹ میں اور جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اگر اس کو زبان مل گئی تو یہ ایسی ایسی تاریخ بتائے گا جو دھائی سو سال میں ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی جو ہم نے کبھی پڑھی بھی نہیں ہوگی لوگ وہ آج کل بکس نہیں پڑتے نیٹ کا دور ہے نوگ نیٹ دیکھتے ہیں تو اگر اس کو زبان مل گئی تو ایسی ایسی سٹوریز ہوں گی شاید ہم نے کبھی سنی نہ ہو نہ دیکھتی نہ پڑھی موسیقی یہ اٹھارہ سو چینوے میں اس کی تعمیر ہوئی تھی جو انگریز تھا اس نے پانچ بوڑ کے درخت لگائے بار کے لیے جو بوڑ کا درخت دیا وہ خالی درخت نہیں ہے وہ ایک ہیریٹی جائے وہ ایک ہسٹری ہے سیاسی ہسٹری ہے ہماری جتنی تحریکیں چلی ہیں یا ہماری جتنی ایکٹیوٹی ہوئی ہے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد وہ اسی برگر بوڑ کے درخت کے نیچے ہوتی رہی ہے میں چیف جسٹس صاحب سے بھی اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان گوڑ کے درخت کو کیفاظت کریں سائلین شدید گرمی میں جب آتے ہیں تو ان درختوں کی جو چھاؤں ہیں اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ کئی گھنٹے تک کیونکہ کیسیز آپ کا پتہ ہے کہ دو دو سو سے زائد کیسیز ایک عدالت میں لگے ہوتے ہیں تو ہم نے کئی دفعہ یہاں پر دیکھا ہے کہ سائلین صبح دس بجے آ کے ان درختوں کے نیچے آ کے سو جاتے ہیں اور پھر ان کی باری جب ایک ساڑے بارہ ایک بجے آتی ہے پھر آ کر ان کا وکیل جگا کر ان کو ساتھ کورٹ میں پیش کر لیتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ ہتم ہو جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہائی کوٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ ان درختوں کے ساتھ ہے اس کے بغیر ہائی کوٹ کی خوبصورتی نہیں ہے